خلافت کے زوان سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مسجد کا ادارہ اپنی اس عظمت اور اپنے اس مقام سے نیچے آ گیا تنخوادار اماموں کا زمانہ آ گیا محلے کے لوگ دس دس روپے جمع کر کے امام کو تنخوا دیتے اور پھر اس کو اپنا ملازم بھی سمجھتے اسی وجہ سے یہ منصب بے توقیر ہو گیا اور جب یہ منصب بے توقیر ہوا تو اس ادارے کی جو مسجد سے جو کام اور جو خیر چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہمارے ہاں تو میں اپنے ہاں کی بات نہیں کر رہا اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں یہ ماحول بالکل بھی نہیں ہے میں سے عام مساجد کی بات کر رہا ہوں چار پانچ بوڑے جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا صحیح پتہ وہ مسجدی کمیٹی میں ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام ہمارا ملازم ہے ایسے ایسے لوگ ہیں میں حیران ہوتا ہوں تو یہ بے توقیر ہو گیا ادارہ مسجد کا ادارہ اس لئے کہ یہ تھی اصل جگہ تھی یہ مسلح تھا حکمران کے لئے کہ یہ امیر المومنین کے اصل جو بڑی جامعہ مسجد ہوگی شہر کی وہاں امیر المومنین مسلمانوں کا حکمران خود جمعہ پڑھائے گا خود نمازیں پڑھائے گا خود فجر کی نماز پڑھائے گا اور مسجد ہی اس سے مل لے گی سب سے بہترین جگہ ہوگی اب ہمارے حکمرانوں کے مسجدوں سے کیا تعلق رہ گیا آپ خود جانتے ہیں رہی صحیح قصر اس کروڑا نے پوری کر دی ویسے پورے مسلمانوں کے تعلق کی اور ایمہ بیچاروں کی چونکہ کوئی ادارہ نہیں رہا جو امام مسجد یا کہے گا علماء کی معیشت کا کفیل ہو تو ظاہر بات ہے مسلمانوں نے اپنے طور پر مسجدیں بنائی اپنے طور پر چلا رہے ہیں اس کو اس میں امام کا جو منصب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کرے گا دین کے معاملات کے اندر بلکل یہ امام کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے ماتھے کو دیکھے گا کہ کون کیا سوچ رہا ہے کون کیا کہتا ہے کس کے دل بلکل اس کو لا یخافونا لومتا لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس منصب کے اوپر جس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست سمجھتا ہے اسی کو کرنا چاہیے چاہے اس سے کسی کو جتنی بھی تکلیف کسی کے لئے وہ کتنی مشکل کیوں نہ سننا یہ اس منصب کا حق ہے چاہے حکمرانوں کے اوپر شاق گزرے چاہے اشرافیہ کے اوپر جو الیٹ کلاس ہوتی ہے اس کے اوپر شاق گزرے اگر جس دور میں اس جگہ سے بھی حق کا گلہ گھونٹ دیا گیا اور صحیح بات یہاں سے نہ گئی تو پھر یہ معاشرے میں ایسا بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اور حق و باطل کے میارات ایسے خلط ملت ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے پھر کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی اس کے بعد کونسی جگہ رہ جائے گی آپ بتائیں اور کونسا ادارہ رہ جائے گا کونسا مسلمانوں کی زندگی میں ایسا کونسے جگہ ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز مسجد سے زیادہ بلند آواز میں انچی ہو سکے اس سے زیادہ انچی آواز میں کہی جار سکے تو ایک ہماری معاشرتی زوال کی ایک وجہ مسجد کے ادارے کا فعال نہ ہونا ہے صحیح معنوں میں فعال نہ ہو جس طرح اس کو ہونا چاہیے مسجد صرف نمازوں کے لئے نہیں ہے آجکر لوگ مسجدوں میں خرچے زیادہ کر لیتے ہیں پھر اس کو بند رکھتے ہیں کیونکہ وہ خرچہ جو کیا ہے مسجد کے اپرے ایسے خرچے کا فائدہ کیا جس کے نتیجے میں مسجد کو بند کرنے کی نوبت آئے نہ لگائے ایسی مسجد میں وہ ساری چیزیں جس کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتاں اور مسجد مسلمانوں کے تعلیم و تعلیم کے کاموں کے لئے ہر جگہ چوبیس گھنٹے کھلی رہنی چاہیے سارا دن اس کے اندر تعلیم و تعلیم کے کام ہونے چاہیے پڑھنے پڑھانے کا کام ہو ذکر اذکار کے کام ہو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے جا رہا ہوں جو جس وقت فارغ ہو اس کے لئے کوئی بندو بس مساجد میں ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور دین پڑھے یہ سیلے بنتے ہیں یہ ادارے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے لیکن اب وہ جناب عالی اس میں فانوس لگاوا ہے اتنے ہزار کاموں واقعی چوریاں ہوتی تو ہیں لوگ تو مسجد کی ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے آپ کبھی بھی پتا کرنے کسی مسجد میں جا کر ٹوٹیاں بھی لوگ نہیں وہ جو لوگ کھول کر لے جائیں گے لیکن اس سب کے باوجود اس ادارے کو تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں کی زندگی میں اس کی فعالیت یعنی فعالیت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے خیر کا ہر وقت پھیلنا کسی نہ کسی شکل